بچیوں کی شادی کی فکر میں ماں پہلے دنیا چھوڑ گئی محنت نے باپ کو وقت سے پہلے بھوڑا کر دیا اب گھر کیسے بسے گا دلہن پریشان زندگی سے مالی وزیرہ پنجاب سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے میرے باپ کی ہمت جواب دے گئی زندگی بھر کی کمائی سے بنا جہیز راکھ کا ڈھیر بن گیا اللہ ہماری مدد فرمائے دلہنوں نے وزیرالہ پنجاب اور علاہ حکام سے مدد کی اپیل کر دی جنوبی پنجاب میں سرکاری ادارے بھی کرونا کے نشانے پر ڈیرہ غازخان میں دو سیاستدانوں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا رکنے صباہ سمڈی سردار احمد علی دریشک اور سابق رکنے صباہ سمڈی سردار جمال لغاری میں کرونا کی تصدیق دونوں نے خود کو گھروں میں آسیلیٹ کر لیا ادھر لئیہ میں اسسسنٹ کمیشنر کرو یاسر ازوان بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے بے فارم کے حصول کے لیے شہریوں نے کرونا کا خوف بلا دیا ڈیرہ خان ناظرہ دفتر کے باہر کرونا ایسو پیس کے خلاف برزی ناظرہ آفیس کے باہر بے فارم بنوانے کے لیے شہریوں کا رشت لگ گیا لائنے لگ گئیں عوام کے انتظامی سے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کا مطالب ماس کے بغیر شاپنگ کرنے والوں کو اب جرمانے ہوں گے بہاول پور میں زلین تظامیہ متحرک موٹر سائیکل پر روان دوان اور جوانوں کو جرمانے کی وارننگ کرونا ایسو پیس کے خلاف برزی پر تین ہوٹل سیل نو افراد کو گرفتار اور دس گاڑیوں کو بند کر دیا گیا ادھر لودرہ میں بغیر ماس تکانداروں کو بھی جرمانے کیے کر انکم ٹیکس گوشوارے آٹھ دسمبر تک جمانہ کرنے والوں کی شامت آگئی فیٹل بورٹ آف ریوینیو ان ایکشن گوشوارے جمانہ کروانے والے ٹیکس گزاروں کو نون پائلر قرار دے دیا گیا اسسسٹن ڈیریکٹر آٹیو ملتان مختار تین کہتے ہیں نون پائلرز کو اب بھاری جرمانے ادا کرنے کے بعد پائلر کیا جائے گا رحیمیر خان خاجہ فرید طورج کے سٹیڈنس کا اسلامی یونیورسٹی کے خلاف پہ سجانس طلبہ کا کہنا تھا کہ ایمیرسی کے فرس سمیسٹر کے پیپر چودہ ماہ گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکے یونیورسٹی انتظامنے سے آن لائن پیپر کا مطالبہ کیا گیا دیپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سٹیڈنس سے ملاقات طلبہ کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی دیپٹی کمیشنر نے وائز جانسلر سے رابطہ کر لیا طلبہ کے مسائل سے گاہ کیا رحیمیر خان کے ڈسٹرک سوشل ویل پیئر آفس میں آگاہی سیمینار اور واغ کا احتمام سوالہ سادر پی ٹی آئی ویمن ونگ سائمہ تارک دیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل پیر رانا سجاد چوہدری محمد بوٹا، تاہیر، شمیل، مرزا سمیر دیگر کی شرکت رہنما پی ٹی آئی سائمہ تارک نے کہا کہ کشمیری عوام پر مظالم کی مضمت کرتے ہیں انسانی حقوق کا تقاضہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو فوری رہا کیا جائے ملتان پولیس کی لاپرواہی ہزاروں مقدمات کے چلان عدالتوں میں ناویجوائے جا سکے مفلق خانوں سے نو ہزار سے زائد چلان عدالتوں میں جمع نہ کروائے گئے سائلین کا مشکلات کا سامنا قانونی ماہرین کہتے ہیں پولیس کا چلان عدالت میں پیش نہ کرنا مس کنڈکٹ ہے بہاولپور اور مظفرگر میں شام کے وقت بھی علاج کی سہولت مہیا ہوگی دہی اسپتالوں میں چارڈ سپیشلسٹ، میڈیکل آفیسرز، نرسز، ایل ایچ ریز بھٹی کرنے کا فیصلہ دونوں اصلاح کے مختلف اسپتالوں میں ایک سو چھے آیا بھی بھٹی کی جائیں گی چوبیس کھنٹے ڈیلیوری کی سہولت کے لیے چورانوے ایل ایچ ریز کو بھٹی کیا جائے گا کروڑوں روپے لگ گئے بہاولپور میں سپورٹس منصوبہ تاہال نامکمل دلے بھر کی آٹھ رکیات کے سکیم اجھوری فنس کے ادم دستیابی کے باعث منصوبے آئندہ سال تک ملتوی تمام اسکیموں کے لیے 347.54 ملین منظور روان سال جون تک صرف 152 ملین استعمال ہو سکے محکمہ سپورٹس بھی تاہال 13 ملین کے ونڈز استعمال کر سکا میلسی میں میپ کو انتظامیہ کی مبینہ غفلت محلہ عزیز آبات میں شہریوں کے سفرس موت مندلانے لگی خاصہ حال بجلی کے پول پر لٹکے درجنوں میٹر تاریں اینجیں باندھ کر لگا دی گئیں بجلی کی تاروں کا جال زمین کو چھونے لگا علاقہ مقیم پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پولس کا سخی سرور میں غیر قانونی ایرانی ڈیزل کی شمگلنگ کے اخلاف ریک ڈاؤن ایرانی ڈیزل کے ٹینک سے بھری 20 ازائد گارڈین کو تھانے بند کر دیا گیا غیر قانونی ایرانی ڈیزل کی شمگلنگ کے اخلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈی ایس پی مہر ناصر ساکیب کی پریش کانفرنٹ میاں والی واب ہشرا میں سلح انتظامیہ کی کاروائی جالی خات پر روک کرنے پر دکاندار گرفتار ایک سو سزائے جالی خات کے گٹو برامز دکان سیل مقدمہ درج کر دیا گیا پنجاب پورٹ اتھارٹی کی ملاوٹ پاسے کے خلاف کاروائیاں سرگودہ میں جالی شہد بنانے والے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پانچ کو بھاری جرمانے چار پورٹ یونٹ سیل چھپس کو باننگ نوٹسز جاری پودر ڈی ایڈی خان میں ملاوٹی سونس مرچیں بیچنے پر چار دکانے سیل پچانمے پورٹ پانچ کو باننگ نوٹسز بھی جاری ایک سو پچانمے کلو ملاوٹی مرچیں اور پیس کلو ناقابل سراف نمت کو برامت کرنی گئے بہاولپور میں پنجاب پورٹ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف متحارک دودھ کی دکان پر پاودر ملا نکلنے پر ایک ہزار لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا مزرے سے اس ملاوٹی دو سو بیس کلو پاودر اور دو چھلر پر آمد کر لیا گئے ڈی جی پورٹ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ ملاوٹ مافیا کو جڑ سے اکھارنے کے لیے تمام ترتاوانائیاں سرک کیا گئے لیا میں انٹی کرپشن حکام کی کاروائی سابق لے گئی ملتان میٹرو پولٹن کارپریشن میں افسران اور ملازمین کا ہوگا کڑا احتساب افسران اور ملازمین کے زیر سوال سرکاری جائدادوں اور گاڑیوں کی تفصیلات طلب کمیشنر ملتان جعوی دفتر محمود نے ایک ہفتے میں تفصیلات جمع کروانے کی ڈیڈ لائن دے دی مزفرگڑ میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے دلائی انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمیشنر عمدت شویب ترین کی سرباہی میں اجلاس مہنگائی کی صورتحال قدائے زلیا کیا دلائی انتظامی کے افسران اور پرائس کنٹرول ماجسٹریٹ کی شرکت بولے شہریوں کو کوئی بھی شکایات ہو تو وہ براہ راست رابطہ کچھ سکتے ہیں پی ایچ اے ملتان کی جانب سے دسمبر میں ہونے والی گلے داؤدی کی نمائش کے لیے تیاریاں میری گولڈ کے پھولوں کے لیے دس ہزار گملے خریدنے کا حفیصلہ روانہ سال پہلی بار گلے داؤدی کی نمائش میں میری گولڈ کے مختلف اقسام کے پھول پیش کیے جائیں گے جلائیہ میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کا زلائی صدر رحیلہ مریم کی قیادت میں اجلاد پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی تنظیم سازی کو یونین کاؤنسل لیول تک مکمل کرنے کے حوالے سے مشابرت پیپلز پارٹی کی یومی تحصیص کے سلسلے میں کے ایک بیک آٹھا کیا رحیم دیا خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی کا تحقیقات میں پہلا قدم کہ یونیورسٹی کے پہلا ای ریسرچ جنرل جاری کر دیا گیا ہمینیٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے تحقیقاتی جنرل میں ایڈوکیشن تاریخ اور لٹریچر شامل دو باہ میں مزید انجنرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے دو جنرل بھی ایشو کیا جائیں گے رحیم یار خان میں ڈی ایس پی اورگنائز پرائیم فیاض احمد پنسوطہ کے ریٹائرمنٹ پر تقریب ہوئی ڈی پی او اصل سفرات ڈی ایس پی اور دیگر کی شرکت پولیس اسکوار کے ساتھ رخصر کیا گیا